موسیقی آزادی کے بعد ہندوستان میں ختم ہو گیا خان صاحب جیسے یہاں سے گئے ختم ہو گیا تھا اس کو ہم لوگ نے پھر سے دو ہزار گیارہ جنور 20 سارک خان عبدالگفار خان صاحب کے یادگار دیوز پر ہم لوگ نے اس کو ریوائیو کیا بلہ بابن جہاں پر گاندی جی کوئی گولی ماری گئی اسی جگہ پر ہم لوگ نے اس سنگٹن کو ریوائیو کیا اسی مقصد کے ساتھ ریوائیو کیا ہم لوگ یہاں پر اس سنت اور اس سخش کی یہاں پر شہادت ہوئی ہے جو شخص ہندو اور مسلم کے ایک پر ہاتھ میں اٹھا کر کھلا ہوا اسی کے لیے اس بندے کو پر گولی لگائی گئی اس کو شہادت دینا پڑا تو اس کو یاد کرتے ہوئے ہم لوگ نے جنوری 20 سارک میں وہاں پر اس سنگٹن کو شروع کیا ابھی ہمارے سامنے دو تین بہت اہم کام جس میں سے ہم لوگ پریورٹی تاپنس پریورٹی خدا خدمتگار اور جتنے بھی کام ہے اس پر ہم لوگ ہندو مسلم یونیٹی کا رکھا ہے یہ ہم لوگ اس لیے رکھے ہیں جب جب سماج میں ڈسٹرمنٹس کے ایک ماہول کریئٹ ہوتا ہے جب بھی سماج میں چھنوتیاں کھڑی ہو جاتی ہیں ان سارے چھنوتیاں کو سامنا کرتے ہوئے سامنا کیے ہیں سبھی سماج ملزل کے سامنا کے انتب جا کر کے ہمیں کامیاں بھی ملی ہے یہ ایتحاسے ہمیں ثابت ہوا ہے وہ بادوشہ زفر کے وقتیں اٹھارہ سو ستاون کے لڑائی ہو یا انیس سو سنتالیس کے آزادی جو ہمیں ملی ہے وہ بھی ہو اب حال فلحال میں جو کسان کے جو اندورن جو ہوا ہیں جس کی ابھی بہت بری کامیابی کسان ساتھیوں کو مطلب قانون واپس لینا پڑا اس کے پیچے بھی سب ایک جو ڈوکر کے کھڑے ہو رہے ہیں ان کی مان پھوئے ہوا تو اس کے لیے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں بہت سارے ایشیز ہمارے آپس میں ہو سکتے ہیں بہت سارے جسٹس ایکوالیٹی ان ایکوالیٹی کے بہت سارے لڑائی ہوئے جل جنگل زمین کی لڑائی ہوئے مدے ہیں مانا ودکار کے مدے ہیں ان سارے مدوں کو تب ہی ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سامنا کر سکتے ہیں جب تک ہم لوگ سب یہ کھٹے ہو کر کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ آج جو سسٹم جو ہے انگریزوں نے جو بنا کر کھڑا کر کے چلے گئے ہیں تو سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے سماج کو الگ الگ سے توڑ دو ہندو کے اندر الگ الگ توڑا توڑ پیدا کر دو مسلمانوں کے اندر الگ الگ توڑ پیدا کر دو ایسی توڑ پیدا کر کے گاؤں سٹیٹ کو توڑ دیا ہے درم کو توڑ دیا ہے جاتیوں کو توڑ دیا ہے سب توڑ توڑ کے ابھی توڑنے والوں کے سامنے جوڑنے والے مضبوط ہونے کے وقت آ گیا ہے تو ہم لوگ جے بھارت اور رمن مورتی جیسے لوگ ہم لوگ سلام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے یہی لوگ مہادمہ گانڈی بن کے آج کل گھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی مہادمہ گانڈی ہمارے سامنے نہیں ہیں بابا ساگر اندر اکر نہیں ہیں نیتای سوچ اندر بوسٹ نہیں ہیں اب ان سارے لوگ ہم رمن مورتی جیسے جیسے پسابتی جیسے لوگ ان کے سامنے ان کے نظر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہی آج کے روشنی ہیں یہی لوگ آج دیش کے کرن ہیں تو ان سے ہمیں امید ہے کہ یہ دیش ہم سب مل کر رکے بچا سکتے ہیں بچانے کے اہم ضروری ہے اس کے لئے خدا خدمتگار آپ کے ساتھ پورے طور پر کھڑے ہوں گے اس کے لئے ہم لوگ کارکرم کرتے ہیں ابھی بھی سمویدان بچاؤ کو لے کر سیو کونسٹیکیوشن سائیکل ریالی ہم لوگوں نے پندرہ دن کے ریالی تمہلاڑو میں کیا جس کو سکس دسمبر امبیت کرجی کے جنم دن کے دن چندے میں ہمیں سماپن کیا پہ کل ہم لوگ ٹرائبلز کے میٹنگ کی ہیں تو ایسے الگ الگ طریقے سے مزدوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ سب کام ہم لوگ مل جل کے کرنے کے لئے سماج میں ایک تا بہت ضروری ہے ایک تا بنا کر رکھیں گے یہی کام سارے صوفی سنتوں نے سارے موڑیوں نے سارے سنتوں نے کیا ہے کہ ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے تو ہم لوگ ضرور کریں گے یہی سے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اور جتنے بھی کام ہم جے بھارت اور رحمل مورتی جی جے ہوت کیمپنگ کے طرف سے لیں گے اس میں خدای خدمت کر کے پورے طور پر آپ کو سمرتن رہے گا ہمارے سارے ٹیم آپ کے ساتھ لیں گے یہی سے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں شکریہ